اوزباللہ رہمین شیطان الراجیم اوزباللہ رہمین شیطان الراجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم یا ایوہ الذین آمنوا لا تکونو قلللزین آزو موسوا فبر آہو اللہ مما کالو وکانا انداللہ وجیہا اے مومنوں تم ان لوگ جیسے نہ ہو جانا جنہوں نے موسیٰ کو موسیٰ علیہ السلام کو عیب لگا کر رنج پہنچایا تو ہدا نے ان کو بے عیب ثابت کر دیا اور وہ ہدا کے نزدیک آبرو والے تھے اب یہاں پر پہلے ہم لوگوں نے دیکھا کہ پہلے بات ہو رہی تھی نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی مومن و عورتوں کی ان کی مہات المومنین کی مہات المومنین یعنی مومنوں کی ماں کی اور ازواج موت حیرات یعنی نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی جو ہے وہ پاک بیویاں تو ان کی بات ہو رہی تھی پھر نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو محاطب کر کے ان کی بیویوں کے لئے کچھ حکامات دیئے گئے پھر یہہودیوں کافروں کی منافقین کی بات ہوئی کہ وہ کون ہے اور کس طرح سے اللہ تعالیٰ ان کو جو ہے وہ عذاب میں مبتلا کرے گا اب مومنوں سے ڈریکٹ بات کی جاری ہے کہ تم ان لوگوں جیسے نہ ہو جانا کہ جو نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم پر تحمد لگاتے ہیں اور نہ ہی ان جیسے ہو جانا کہ جنہوں نے موسیٰ علیہ السلام کو جو ہے وہ تحمد لگائی یعنی یہاں پہ منافقین جو پسلے رکوم ہم نے بات کی کہ وہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم اور عزواج مہتہ رات پر جو ہے وہ تحمد لگانے کی کوشش کرتے تھے ان کو چھیڑنے کی کوشش کرتے تھے ان پاک پاک اور پاگیزہ جو ہے وہ عورتوں کی جو ہے وہ انسلٹ کرنے کی کوشش کرتے تھے کوئی کوئی موقع ڈونتے تھے تو اللہ تعالیٰ نے فرمایا کہ تم اپنے گھروں سے نکلتے وقت جو ہے وہ بلا وجہ مت نکلو اول تو اور نکلو تو اپنے چہروں کو بھی اب ڈھام لو پہلے تو صرف سطر کوشش کرو سینوں کو ڈھام لو سروں کو ڈھام لو لیکن اب کہا گیا کہ اپنے چہروں کو بھی ڈھام لو اب یہاں پر بات آ رہی کہ مومنوں سے کہا جا رہا ہے کہ جو ایمان والے ہیں ان سے کہا جا رہا ہے کہ تم ان منافق لوگوں جیسے مت ہو جانا جنہوں نے موسیٰ علیہ السلام تک کو نہ بخشا جو اللہ تعالیٰ کے سب سے پاک برگزیدہ جو بزرگ گزرے نبی گزرے انہوں نے جو ہے اپنی زندگی کو جو ہمیشہ پاکیزہ جو ہے وہ رستے پر چلتے ہوئے گزارا اصل میں وہ بڑے حیاء والے تھے بہت ہی پردہ کرنے والے تھے بڑے ہی جو وہ حیاء کرتے تھے شرم والے تھے اور وہ نہاتے وقت جو ہے اس طرح ان کا حصول تھا کہ وہ طریقہ کار تھا کہ وہ بلکل جو ہے تنہائی میں جا کر بلکل جنگلوں میں جا کر ایسے جگہ پر جا کر کہ جہاں سے کوئی بھی جو ہے ان کو دیکھ نہ سکے ایسی جگہ پر جا کر وہ نہاتے تھے ان کی بارے میں جو ہے وہ یہ معشور تھا کہ وہ بہت خوبصورت ہے لیکن بہت پردے والے تھے وہ عورتوں سے بھی پردہ کرتے تھے لیکن مردوں سے بہت زیادہ پردہ کرتے تھے عورتوں سے تو پردہ کرتے ہی تھے تو ایسے میں جو تھے جو کافر تھے وہ ان کو رنج پہنچا آنے کے لیے ان کو تکلیف پہنچا آنے کے لیے کہتے تھے کہ جی موسیٰ جو ہے وہ ماس اللہ ان میں کوئی عیب ہے ان کی کردار میں کوئی حرابی ہے اللہ تعالیٰ مااف کرے کہ وہ اس طرح کی جو ہے وہ باتیں جو وہ کرتے تھے تو کہتا تھے کہ ان کے جو ہے یقین ان کوئی جیسے میں کوئی نقص ہے کوئی عیب ہے ان کو برس کا مرض ہے تو اس طرح سے اللہ تعالی نے ان کی پاکی کو بیان ثابت کرنے کے لیے ان کی پاکی کو جا ہے وہ پروف کرنے کے لیے ان کافروں کے اوپر اللہ کا اللہ کو یا نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کو جا ہے اس چیز کی ضرورت نہیں تھی کہ وہ اپنی پاکی بیان کرے لیکن کافروں کے مو مند کرنے کے لیے کیونکہ اس سے جا ہے نبیوں کو جہاں جب اللہ تعالیٰ دیکھتا ہے کہ میرے بندوں کو میرے نبی کو جہاں وہ تکلیف پہنچتی ہے تو اللہ تعالیٰ جہاں تب اسیس کو جہاں پروف کرنے کی پوری کوشش کرتا ہے بلکہ پروف کر کے چھوڑتا ہے تو اس لئے اللہ تعالیٰ نے ان کافروں پر جہاں یہ منافقین پر جہاں وہ یہ ثابت کر دیا کہ کس طرح سے ثابت کر دیا کہ ایک دفعہ موسیٰ علیہ السلام نہا رہے تھے اور اسی طرح سے اپنی طرح سے بلکل تنہائی میں وہ نہانے کیلئے وہ غسل کرنے کیلئے گئے تو جب انہوں نے غسل کرنے کیلئے اپنا لباس اتار کر ایک پتھر پر رکھا تو اللہ تعالیٰ کے حکم سے وہ پتھر جہاں وہ دھوڑنے لگیا اور وہ چلنے لگیا تو موسیٰ علیہ السلام اپنا آسا اٹھا کے اس کے پیچھے بھاگے اور جہاں 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 وہ لوگوں کا رش ہوتا ہے یا لوگ دیکھ رہے ہوتے وہ پتھر مہیں پہ رکھ جاتا اور اس طرح سے لوگوں کو موسیٰ علیہ السلام کا بدن دکھا دیا گیا اور کہا گیا کہ اب یہ پروف کر دیا گیا کہ ان میں کوئی عیب نہیں ہے بلکہ وہ اپنی حیاء کی وجہ سے اپنی عادت کی وجہ سے وہ پردہ کرتے تھے تو اس طرح کی جہاں وہی بات یہ کہی پھر ایک ان پر جہاں ایک اور روایت میں ہے کہ موسیٰ علیہ السلام پر جو حضر موسیٰ علیہ السلام پر تحمد لگاتے تھے کہ حضر موسیٰ علیہ السلام حارون علیہ السلام کو جنرلت میں لے جا کر قتل کر رہے ہیں اللہ نے کیا کیا کہ ایک حارق عادت طریقے سے جو ہے اس کی تردید کی اور حضر موسیٰ علیہ السلام کا جو پتھر کا جو واقعہ تھے اس کو بھی جو بیان کیا ان کی حیاء کے بارے میں بھی بیان کیا اور یہ جو ہے اپنی زمانے کی دستور کے حلاف تھا کہ چھپ کر جو اوصل کرتے تھے جو کی دستور کے حلاف تھا کیونکہ اس زمانے میں تو حیاء تھی ہی نہیں کسی میں بھی جو کافر تھے وہ تو اپنی عورتوں سے بھی جب وہ حیاء نہیں کرتے تھے کسی کی عورتوں سے بھی حیاء نہیں کرتے ایوان آپس میں مردوں میں بھی ان میں کوئی حیاء کا جو ہے وہ دستور ہی نہیں تھا تو موسیٰ علیہ السلام اس دستور سے بلکل ہٹ کر جو ہے کام کرتے تھے کہ وہ حسل کرنے کے لیے بلکل تنہائی میں بلکل ویرانے میں جا کر حسل کرتے تھے اور وہ کسی مرد کا بھی جوہ سایا نہیں برداشت کرتے تھے تو اس لیے وہ ان پر تحمد لگاتے تھے تو اللہ تعالیٰ نے ثابت کر دیا کہ میرا نبی جو ہے وہ بلکل پاک ہے یہاں اس آیت کے منکس لکھتے ہیں جی بسم اللہ الرحمن الرحیم یا ایوہ اللہ زین آمنون اے وہ لوگ جو ایمان لائے اے وہ لوگ جو آمنون ایمان لائے لا تکونو نا ہو جانا تم نا بنو یا تم نا ہو جانا کل لزینہ ان لوگوں جیسے ان لوگوں کی طرح جو آزو عذیت پہنچاتے تھے عذیتیں دیتے تھے ہیں عذیت جنہوں نے موسیٰ علیہ السلام کو فبر راہو فبر راہو اللہو پس اسے بے عیب ثابت کیا اللہ تعالی نے بس اسے اللہ نے بے عیب ثابت کیا مممہ کالو مممہ سے جو کالو وہ کہتے تھے یا انہوں نے کہا وکانا انداللہی اور تھا انداللہی اللہ کے نزدیک وڈیہ با عزت با وکار آیت نمبر سکسی نائن کہ اللہ تعالیٰ اپنے بندوں کو جانتا ہے اپنے نبیوں کو جانتا ہے اور ان کے لئے وہ کچھ بھی کر سکتا ہے اللہ تعالیٰ اور پچھلے آیات میں ہم نے پڑھا بھی تھا کہ اللہ تعالیٰ کبھی بھی اپنے نبیوں کے مقابلے میں کسی بھی منافق کی جہنہی چلنے دیتا کہ وہ جب بھی دیکھتا ہے کہ اس کے مقابلے میں کوئی کافر کوئی منافق کوئی یہود کھڑا ہو گیا اور نبی کو عزا پہنچانے کی کوشش کر رہے تو اللہ تعالیٰ اس کو ڈبل عزا دیتا ہے اور یہ اللہ تعالیٰ کے نزدیک جہاں وہ زیادہ آسان ہے نیکس آیت دیکھتے ہیں جی بسم اللہ الرحمن الرحیم یا ایوہ اللہزین آمنت تکو اللہ وکولو قولا صدیدا اے مومنوں اللہ تعالیٰ سے ڈرو اور بات سیدھی کہا کرو کہ سیدھی اور صاحب بات کہو کہ جو تمہارے دل میں ہیں وہی کہو اور نبی اور ان کی آئل اولاد یا مومنوں کے سامنے یا مومن عورتوں کے سامنے یا مومن مردوں کے سامنے یا انسانوں کے ساتھ بھلائی کرو کبھی بھی غلط کام مت کرو جو بھی جو سچی بات ہے وہ کو حق اور سچ کا ساتھ دو اور اللہ تعالیٰ اسی لئے تمہیں جو ہے وہ کامیاب کرے گا کہ تم نے جو ہے وہ حق اور سیدھی بات کی اور اللہ تعالیٰ سے ہمیشہ ڈرتے رو اس کے مینکس دیکھتی ہے جی یا ایوہ اللہزینہ اے بولوک جو آمنوں ایمان لائے تک اللہ در اللہ سے تکولیو ارکہو وکولو اور کہو قولن سدیدہ حق بات سچی بات صاف بات یا سیدھی بات قولن بات سدیدہ سیدھی درست یا سہی کہ تم سچ بولو حق بولو اور حق کا ہی ساتھ دو آیت نمبر سیونٹی ستر نیکس آیت ہے جی بسم اللہ الرحمن الرحیم یسلخ لکم امالکم ویخفر لکم ذنوبکم ومن يطیب اللہ ورسوله فقد فزا فوزا عظیما وہ تمہارے امال درست کر دے گا تمہارے گناہ بخش دے گا اور جو شخص اللہ اور اس کے رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی فرما برداری کرے گا تو بے شک بڑی مراد پائے گا سیدھی صاحب بات اللہ تعالیٰ نے آپ پہ کر دی کہ پہلے کہا کہ اللہ سے ڈروں مومنوں اللہ سے ڈروں اور سیدھی بات کہو اور جو شخص سیدھی بات کہے گا تو وہ تمہارے امال درست کر دے گا تمہارے گناہوں کو بخش دے گا تمہیں مہربانی فرمائے گا اور جو اللہ اور اس کے رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی عطاعت کرے گا بے شک جو حق اور سچ کی راہ پہ چل رہا ہوگا وہ اللہ اور اس کے رسول کے ساتھ ہوگا تو اللہ تعالی کیا کرے گا اس کی فرما برداری اگر وہ کرے گا تو اللہ تعالی کیا کرے گا اس کی ہر مراد جو ہے وہ پوری کرے گا اس کی ہر بڑی مراد پوری کرے گا اس کی ہر خوائش پوری کرے گا اس کی بھی منکس لکھتے ہیں بے شک امال کا جو داروں میں دار ہے وہ نیت اوپر ہے اللہ تعالی نیت ہی دیکھتا ہے اور نیت بر مراد ہی ملتی ہے تو جیسی انسان کی نیت ہوگی اس کو جو ہے ویسے ہی پھل ملے گا اگر وہ کوئی کام جو ہے بری نیت سے کر رہا ہے تو اللہ تعالی اس کا برا ہی صلاح دے گا لیکن اگر وہ کوئی کام اچھا کر رہا ہے اور اس پر اگر اس کو مشکلات بھی کبھی سامنا کرنا پڑتا ہے یا پھر اسے وہ کام نہیں بھی آتا لیکن اس کی نیت صاف ہے اس کا ذہن صاف ہے اور وہ کام کر رہا ہے یہی اسی سوچ کے ساتھ کہ وہ اچھا کرنے کی کوشش تو کر رہا ہے تو اللہ تعالی اس پر بھی اس کے لئے آسانیہ پیدا کرتا اور بے شک اللہ تعالی آسانیہ پیدا کرنے والا اور اس کو اس میں کوئی مشکل نہیں ہے یوسفلیخ لکم وہ درست کر دے گا یوسفلیخ وہ درست کر دے گا لکم تمہارے لئے آمالکم تمہارے آمال ویغفر لکم اور بخش دے گا تمہیں تمہارے لئے یا بخش دے گا تمہارے لئے اور بخش دے گا تمہیں بخش دے گا تمہارے لئے زنوبہ کم گناہ تمہارے ومئی یتی اللہ اور جو اطاعت کرے گا اللہ کی ومئی اور جو یتی اطاعت کرے گا اللہ کی ورسولہ ورسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی فقط بس وہ یا بس تحقیق فضاء فوزن عظیمہ کامیابی حاصل کرے گا یہ کامیابی حاصل کی اس نے فوزن کامیابی فضاء کا مطلب یہاں پر حاصل کرنے کے معنیوں میں ہے عظیمن بہت بڑی آیتن بر سکسٹی سیونٹی ون سوری اکتر کہ اللہ تعالی تمہارے عمال کو دیکھتے ہوئے تمہیں بخش دے گا تمہارے گناہوں کو ماہ فرما دے گا اور تمہیں جہاں وہ دنیا اور آخر میں جہاں بھلائی اطا کرے گا اکی جی نیکس آیت ہے جی بسم اللہ الرحمن الرحیم اِنَّا آرَدْنَا الْأَمَانَتَا عَلَى السَّمَاوَاتِ الْوَاطِ وَالْأَرْدِ وَالْجِبَالِ فَعَبَيْنَا عَنْ يَخْمِلْنَهَا وَأَشْفَقْنَا مِنْهَا وَحَامَلَحَ الْإِنسَانِ فرمایا بے شک ہم نے بھار امانت آسمانوں اور زمین اور پہاڑوں پر پیش کیا تو انہوں نے اس کے اٹھانے سے انکار کیا اور اس سے ڈر گئے اور انسان نے اس کو اٹھا لیا بے شک وہ ظالم اور جاہل تھا اب یہاں پر اللہ تعالی انسانوں کی جو کیٹیگری کو بیان کر رہے ہیں اللہ تعالی بتا رہے ہیں کہ کس قسم کی جو ہے وہ لوگ ہیں کہ جن میں جب اللہ تعالی کوئی ایسا جو ہے وہ بھار نازل فرماتا ہے کہ جو یعنی ستم کر دیے جو بوجھ آسمان اور زمین اور پہاڑوں سے نہ اٹھا سکے جو وہ گناہ وہ ستم کر جاہل جو ہیں جنہوں نے ایسے گناہ کیے جس کا بوجھ اللہ تعالی کی جو بنائے ہوئے پہاڑ اور آسمان ہیں وہ بھی نہ اٹھا سکے ان کو کیا کیا جی ان ندانوں نے اپنے نازل کاندوں پر اٹھا لیا اور جو ہے ایسا حالے سے جو ہے وہ کہا کہ جی یعنی اپنی جان پر ترس نہ کھایا امانت کیا ہے پرائی چیز رکھنی اپنی خواہش کو روک کر اور آسمان اور زمین وغیرہ میں اپنی جو ہے وہ خواہشات کچھ نہیں بلکہ یا ہے تو وہ ہے ہی جس پر قائم ہے کہ جو ان کی ذاتی جو خواہشات ہیں وہ ان کو جو ہے اٹھا لیا یعنی کہ اللہ تعالی نے زمین و آسمان اور کائنات کو اس لئے بنایا کہ وہ اس میں رہیں گھومیں پھیریں اور اللہ تعالی کی کائنات کو تصحیر کرنے کی کوشش کریں اس کو سرچ کریں اس کی بنائی ہوئی چیزوں کو جانسنے کی کوشش کریں ان کے وجود کا مقصد بیان کرنے کی کوشش کریں اپنے وجود کا مقصد بیان کرنے کی کوشش کریں لیکن انہ نے کیا کیا کہ انہ نے دنیاوی خواہشات اور لذتوں کو جو ہے اپنا لیا اس بوجھ کو اٹھا لیا کہ جس کچھرے کا بوجھ زمین پسند نہیں کرتی زمین پر جو اگر زیادہ سے زیادہ جو ہے وہ گند پہلا دی جائے تو وہ وہی زمین جس پر آپ قدم رکھتے ہیں چلتے ہیں اس جگہ سے آپ اس زمین کو اتنا ٹکرا آپ کو پسند نہیں آئے گا لیکن زمانے کا جو گند تھا دنیا جہاں کا وہ سارا انسان نے اپنے کاندھوں پر اٹھا لیا اور دنیا کی جو گندگی ہے اس کو پسند فرمایا بجائے اس کے کہ اللہ تعالیٰ اور اس کے رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی راہ کو اپناتے اور دنیا اور آخرت میں فلاہ کو جھائے پاتے تو اصل یہ ہے کہ حق تعالیٰ نے اپنی ایک خاص جو ایمانت تھی میں نے اسے تھوڑی سی تفسیر سے وہ لیکھی تھی وہ دیکھتی ہوں میں وہ آپ کو پڑھ کے سنا دوں گے کسی نوع میں رکھنے کا ارادہ کیا اور اس امانت کو اگر چاہے تو اپنی صحیح اور اپنی قوت بازو سے محفوظ رکھ سکے اور ترقی دے سکے تاکہ اس انصلا میں اللہ نے ہر قسم کی صفات کا ظہور ہو سکے کہ مثلا اس نوع نے جو افراد یعنی اس انسان نے جو افراد جو امانت کو پوری طرح سے محفوظ رکھیں اور ترقی دیں اس پر اعنام و کرام جو کیا جائے یعنی کہ امانت آپ کے پاس جو رکھائی جائے اب نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے اگر میں یہاں بھی اگزیمپل لوں تو ان کے پاس کافر بھی اپنی امانت رکھوانے کے لئے آتے تھے اور ان کو صادق اور امین کہتے تھے اور نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم ان کی شخصیت کا ایک روب تھا کیونکہ ان کی احلاق کا ایک روب تھا کافروں پر بھی اور منافقین پر بھی اور یہودوں پر بھی اور اس بات کو جو ہے وہ گواہی دیتے تھے کہ بے شک یہ محمد ہے وہ ایک صادق اور امین بننے ہیں سچے اور پاک اور صاف بننے ہیں کہ ان کی کسی بھی بات میں جو ہے وہ جھوٹ نہیں ہوتا ان کے پاس اگر کوئی امانت بھی رکھائی جائے گی تو وہ آپ کو ایزیٹیز ملے گی اور ایسا ہی ہوتا تھا اور اس لئے انسان کو جو ہے اللہ تعالیٰ نے اگر امانت یہ دنیا جو ہے یہ جو زمین و اسمان ہے یہ جو خالق نے جو کائنات بنائی یہ بھی انسان کے پاس اللہ تعالیٰ کی کمانت ہے اور پیش کیا تو انہوں نے اس کو اٹھانے سے انکار کیا یعنی اس سے اور اس سے ڈر گئے اور انسان نے اس کو اٹھا لیا بے شک وہ ظالم اور جاہل ہے تاکہ اب یہاں پر جو ہے انسان نے اس بوجھ کو جب پسند کر لیا کہ وہ اس بوجھ کو اپنے واس رکھ لیں گے لیکن جو آسمان و زمین ہے وہ اس بوجھ کو پسند نہیں کرتے جب کائنات بنانے لگے تھے جب اللہ تعالیٰ نے آدھو اے اسلام کی تحلیق کی تو اس وقت بھی فرشتوں نے کہا کہ جی آپ کیا کر رہے ہیں اللہ تعالیٰ سے کہا کہ آپ جو ہے کس کو بنا رہے ہیں تو زمین پر فتنہ فساد بھیلائیں گے اور بے شک اس وقت اللہ کے بنائے وے زمین اور آسمان بھی جو ہے وہ ہل گئے ہوں گے کہ اللہ تعالیٰ ہم پر جو ہے ایک بوجھ لاتنے لگا ہے کہ زمین کہتے ہیں کہ انسان جتنے گناہ کرتا جاتا ہے زمین کا جو بوجھ ہے وہ حجم جو ہے وہ بھڑتا جاتا ہے زمین انسان کی جو ہے وہ بوجھ کو برداشت نہیں کر پاتی اور قیامت کی جہاں تک منافق جو ہے بات کرتے ہیں نا تو اللہ تعالیٰ کہتا ہے کہ جتنے تم گناہ کرتے جاؤ گے جتنی جلدی تم جو ہے وہ اس دنیا کو گند سے بھرتے جاؤ گے زمین جو تمہارا بوجھ برداشت کرنے سے کاثر ہوتی جائے گے اور ایک دن وہ پھٹا جائے گی زمین اور آسمان جاں وہ پھٹا جائیں گے کہ تمہارا عذاب جو ہے وہ تمہارے گناہوں کا جو عذاب ہے وہ ہی قیامت کو جو ہے وہ لائے گا اور ان بے قصوروں پر بھی جو ہے تمہارے گناہوں کے جو عذاب کی وجہ سے جو ہے وہ قیامت جلدی آئے گا اس کے بھی منکس رکھتے ہیں جی انہ آردنا بے شک ہم نے پیش کیا ہم نے پیش کیا ایدنال امانتا امانات کو ایدنال امانات کو ہو جو خی perceber ہم lavorے علاوے اور اردنا بے نماز اور زمین کو سوری پڑھنی آئے گا کوئے گا والجیبالی اور پہاڑوں کو فعبئینہ دونوں نے انکار کر دیا ایوہ ملنا ہاں کیوں تھائیں اسے ایوہ ملنا ہاں کیوں تھائیں ایوہ ملنا ہاں کیوں وہ ایش فکنا اور وہ دار گئے وہ ایش فکنا من ہا اسے وہاں ملنا ہاں اور اٹھا لیا اسے حل انسان انسان نے انہو کانا بے شک وہ ہے زلومن جہولہ بڑا ظالم اور جاہل جہولہ بڑا جاہل آئیت نمبر سیکسٹی سیونٹی ٹو سوری بہتر ہی آئیتی ٹھیک ٹھیک انسان اپنے عمال کی وجہ سے پھستا ہے اپنے عمل کی وجہ سے پھستا ہے اپنے گناہ کی وجہ سے پھستا ہے کوئی اسے نہیں پھستا ہے وہ خود اپنی کرتوتوں کی وجہ سے جو ہے وہ دلدل میں پھستا ہے نیکس آئیت ہے جی لاس آئیت بسماللہ الرحمن الرحیم لیعازب اللہ المنافقین والمنافقات والمشرکین والمشرکات ویطوب اللہ علی المؤمنین والمؤمنات وکان اللہ غفور الرحیم تاکہ خدا منافق مردوں اور منافق عورتوں اور مشرک مردوں اور مشرک عورتوں کو عذاب دے اور خدا مومن مردوں اور مومن عورتوں پر مہربانی کرے خدا تو بخشنے والا نہایت مہربان ہے پھر یہ آیت میں کہا گیا کہ جو بہار ہم لوگ اللہ تعالی جو ہے وہ آسمانوں زمینوں اور پہاڑوں پر جو وہ ڈالا چاہتا تھا انہوں نے بے جان چیزوں نے انکار کر دیا کہ نہیں ہم اس بہار کو نہیں اٹھا سکتے ہم اس امانت کو نہیں رکھ سکتے ہم جو ہے ایسا کوئی کام نہیں کر سکتے کہ جس سے جو ہے ہم پر عذاب مبتلا ہو ہم پر کوئی مصیبت آئے لیکن جو کافر لوگ تھے جو مشرقین تھے جو جاہل لوگ تھے جو ظالم لوگ تھے انہوں نے انہی چیزوں کو اپنا لیا انہی رستوں کو اپنا لیا انہی بدکار جو ہے وہ افعال کو جو ہے وہ اپنا لیا تو اللہ تعالی فرماتا ہے کہ اور یہ ہم نے اس لئے بھی کیا تاکہ ہم چن چن کریں کافر مردوں اور کافر عورتوں اور مشرق مردوں اور مشرق عورتوں کو جو ہے وہ نافرمان اور منافق جو ہے لوگوں کو پکڑ کر مار سکیں ان کے جو ہے وہ سزا دے سکیں ان کو عذاب دے سکیں اور جو پاک بندے ہیں اللہ تعالی کی جو اللہ تعالی کی ایمان والے مومن بندے ہیں ان کو ہم اللہ کر کے ان کو اس جہان میں بھی اور اگلے جہان میں بھی جو ہے وہ اس مہربانی کریں ان کو بخش دیں ان پر رحم کریں اور بے شک اللہ تعالی بخشنے والا نہایت مہربان ہے ایک آیت کے میں ایک دیکھتے ہیں جی ایک دیکھتا ہے جی علیہ وسلم تاکہ اللہ عذاب دے منافقین منافقین کو ول مشرقینہ اور مشرق مرد کو منافقاتی پہلی منافق مرد ہیں منافق عادی اور منافق اور دیں والمشرقینہ اور مشرق مرد والمشرقاتی اور مشرق اوتیں منافقین 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 کینکی علی المؤمنین والمؤمناتی منافقین 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 وکان اللہ اور بے شک اللہ ہے اور اللہ ہے وفور الرحیم اور رحیم میں حیرت مہربان یہ اور میں نے ویسی لکھا ہے بریکٹ میں آئے گا آیت نمبر سیونٹی تھری تحتر اور لازٹ آیت ہی آج کے لکھ سکی اور لازٹ آیت ہی اس رکو کی بھی اس صورت کی بھی ٹھیک ہے جی یہاں تک جو ہے اللہ تعالیٰ مومن مردوں اور مومن عورتوں اور منافق مردوں اور منافق عورتوں اور کافر مردوں کافر عورتوں اور یہودیوں کی مشرق جو مرد اور عورتیں مومن مردوں اور عورتوں کے درمیان فرق کو واضح کر رہا ہے کہ کس طرح سے اللہ تعالیٰ ان کو پکڑ پکڑ کر جو ہے وعذاب دے گا یہاں تک ہمارا لیکچر کمپلیٹ ہوئے نیکس لیکچر میں انشاءاللہ ہم لوگ اس کی ایکسیس کریں گے یہاں تک اگر آپ کو بات سمجھنا ہے آپ کومنٹ سے پوچھ سکتے ہیں شکریہ سو ماشا اللہ حافظ شکریہ سو ماشا